سلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اب انسانوں اور جانواروں کو ایک ہی گھر سے پانی نہیں پینا پڑے گا روحی چولستان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے پینے کے پانی کے لیے 28 کلومیٹر طویل دو نئی وارٹر سپلائیس کی میں منظور کر لی گئی ہیں دونوں منصوبہ کی تکمیر پر 94 ملین لگت آئے گی اب روحی چولستان کے پیاسے روحیلوں اور ان کے مویشیوں کی پیاس بھی بجے گی چولستان ترقیاتی ادارہ بھاولپور نے روان سال گریٹر چولستان میں 28 کلومیٹر طویل وارٹر سپلائی لائن پر جل کام شروع کرنے کا انڈیا دے دیا ہے ایم ڈی چولستان ترقیاتی ادارہ رانہ سلیم احمد کا کہنا ہے کہ 94 ملین کی لاغت سے دونوں سکیمیں دسمبر 2019 میں مکمل کر لی جائیں گی آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سال بھی ہمارے سی ڈی اے نے پیمنٹ کر کے پبلک ہلتھ انڈیرنگ ڈپارٹمنٹ کو دو سکیمیں مکمل کی ہیں کڑوالا تبنہ پوسٹ اور دوسری سکیم میں چار ایکسٹینشنز تھی جو ہماری آلریڈی ورکنگ پائپ لائنز ہیں ان پر آٹھ کلومیٹر دس کلومیٹر کی ایکسٹینشنز تھی جو کہ دونوں سکیمیں مکمل ہو چکی ہیں چوالیس لاکھ اکڑ پر محیط گریٹر چولستان جسے مقامی زبان میں بڑی روحی کہا جاتا ہے مبسنے والے روحی کے لوگوں کو اس پائپ لائن کے ذریعے پینے کا میٹھا اور صاف پانی پہنچایا جائے گا کیمرامین اکرم شہین کے ساتھ اثر لشاری بہاولپور بہاولپور میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کا پھیلتا ہوا جال کمیشنر بہاولپور کا بھرپور کریک جاؤن کا فیصلہ ڈوین کی 438 غیر قانونی کالونیز کے قوائے پہ کچھے کر لیے گئے بہاولپور کی 99، بہاولنگر کی 85 اور رحیم یارکان کی 170 کالونیز کا الگ الگ ڈیٹا بھیجوا دیا گیا بہاولپور ڈوین بھر میں 483 غیر قانونی کالونیز اور سوسائیٹیز کا انکشاف کمیشنر کے غیر قانونی کالونیز کے خلاف مہم پر تمام ازلہ نے ریپورٹ بھیجوا دی ریپورٹ کے مطابق زلہ بہاولپور میں 99، بہاولنگر میں 85 زلہ بہاولپور میں 44، بہاولنگر میں 42 اور رحیم یارکان میں 43 غیر قانونی سوسائیٹیز موجود ہیں بہاولنگر میں 87 کالونیز کے دفاتر سیل اور 54 انتقالات آرازی پر پابندی لگا دی گئی ہے رحیم یارکان میں ہاؤسنگ کالونیز کے 13 دفاتر سیل اور 67 انتقالات آرازی پر پابندی لگائی گئی بہاولپور میں کسی بھی غیر قانونی کالونی کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی صرف تیرہ انتقالات آراضی پر پاوندی لگائی گئی ہے کمیشنر نے تمام ڈیسیز کو نئی اور پرانی دونوں غیر منظور شدہ کالونیز کا الگ الگ جیٹا اکٹھا کرنے کا حکم دیا ہے ڈپٹی کمیشنر بہاول پورش و زپسائید کہتے ہیں کہ غیر کانونی ہاؤسنگ کالونیز اور لینڈ سبڈیوین کے مالکان کا احتساب ہوگا غیر کانونی لینڈ سبڈیوین اور ہاؤسنگ کالونیز کے مالکان کو واجبات ادا کرنے ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ پلوٹ لینے والے ٹارگٹ نہیں بن چکی ہیں فیلڈ میں موجود ہیں بعض بہت پرانی بنیویں 2005 سے پہلے کی 1990 کی بنیویں ہیں لیکن ابھی تک ان کا وہ اپروول کا پروسیزر نہیں ہوا اب ایک تو جس نے سوسائٹی بنائی ایک تو وہ لوگ آگئے دوسرے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا تو قصور نہیں ہے یہ تو ہم ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے ان کو تکلیف ہو رہائشیوں کو اس لئے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارا پروسیز ریگولرائز ہو جائے جو حکومت کے واجبات بنتے ہیں وہ ہم لے کے سرکاری خزانے میں جمع کروائیں ان کا کہنا تھا کہ جو قانونیز 2005 اور اس کے بعد بنی ہیں ان کے خلاف الگ کاروائی کی جائے گی اور پسند کی شادی نوبیہتہ جوڑے کو مہنگی پڑ گئی زلہ کا چہری میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا بیوی کے شہر کے ساتھ جانے کے بیان پر دونوں خاندان آپس میں علج پڑے ہاتھ صاف کیا فولس اہل کاروں نے نہ عورتوں کو بخشا نہ مردوں کو نے تھپڑ پر تھپڑ مناظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی شمشاد بیوی نے عدالت میں پیش ہو کر شہر تارک کے ساتھ جانے کا بیان دیا جس پر لڑکی کے وراثہ اور لڑکے کے رشتہ داروں میں جھگڑا ہوا اور وہ آپس میں گھتم گھتا ہو گئے جھگڑے کے باعث زلہ کا چہری میدان جنگ بن گئی اس دوران کا چہری سیکیورٹی اہل کار اور ایس ایچو پولیس تھانہ چہلی ایک موقع پر پہنچ گئے لڑائی جھگڑا کرنے والی خواتین کو پولیس اہل کاروں نے تھپڑ بھی مارے بہت ظلم زیادہ کیتے ہیں لڑکی کے لوائکین نے روڈ بلوک کر کے پولیس تھانہ چہلی اے کے خلاف احتجاج کیا جس پر ڈی ایس پی تارک محمود عوان کا کہنا تھا کہ واقعی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے جب تھانہ میں لے کے ہیں تو اس کے لوائکین جو ہیں انہوں نے کوشش کیے روڈ بلوک کرنے کی نفری پہنچ گئے ان کو اندر لے کے آگئے ہیں اب جو کنسرن پولیس سٹیشن ہے اس کے افسر بھی آ رہے ہیں اور جو ہم لوگ ہیں جو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوئے اور بچی کو کوشش کریں گے کہ جہاں وہ جانا چاہتی ہے تو کوٹ ہم بان بھی جانے کوشش لڑکی کے وراسہ کا کہنا تھا کہ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے نے پولیس کو رشوت دے کر بلایا تھا وہ صرف بات کرنے کے لیے عدالت آئی تھے ایسے چو سلامت علی نے سب کے سامنے تشدد کیا جبکہ دوسری جانب لڑکی کے وراسہ کو تھانے کے باہر احتجاج کرنے پر گرفتار بھی کر لیا گیا کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ مہر امران نواز ملتان صحت کے برے حالات کی بات کریں گے ملتان اور رحیم یار خان میں گیسٹرو کے وار جاری ہیں گیسٹرو کے مرض میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جارہا ہے ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں درجنوں مریض داخل ہوئے ہیں مہک پہ سہت کی جانب سے کسی قسم کی آگاہی مہم شروع نہیں کی جا سکی تفصیلات اس ریپورٹ میں ہسپتال ملتان میں چوبیس کھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے مرض میں مبتلا دو سو اناسی مریض ریپورٹ ہوئے چلڈرن کامپلیکس میں ایک سو چار بچے پیٹ کے امراض کے باعث لائے گئے ڈسٹرک شہبار شریف ہسپتال میں گیسٹرو میں مبتلا بیالیس مریض لائے گئے سوالہ سبتال میں گیارہ مریض فاطمہ جناہ ہسپیٹل میں نو جبکہ ٹاؤنز ہسپیٹل میں بتیس مریض لائے گئے ڈاکٹرز کے مطابق شہری کھانے پینے کے شیعہ میں احتیاط برتیں اور غیر میاری مشروبات کا استعمال نہ کریں ڈاکٹرز نے شہریوں کو گھروں میں پانی اوبال کر اور بچوں کے پیڈرز کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے کی ہدایت کی ہیمیار خان میں گیسٹرو کی وبانے دیرے جمع لیے چیکزید سبتال کے امرجنسی بوٹ میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے چوبس کھنٹوں کے دوران انتالیس مریض تاخل ہوئے ڈاکٹر فرحانہ کا کہنا تھا گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے مر سے امرجنسی بوٹ میں مریضوں کی تعداد میں روز پا روز اضافہ ہو رہا ہے ہمارے پاس دن با دن پیشنٹس کے تعداد زیادہ ہوتی جاری ہے گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کی گرمی کا موسم ہے بچے جب بڑے جو باہر سے چیز کھاتے ہیں اسے ایک دم سے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں موشن بھی شروع ہاتے کسی کو انفیکشن کی وجہ سے ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے شہریوں کو ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تعدابی پر عمل کرنا چاہیے اور تبدیلی سرکار نے سستے سفر کی سہولیات بھی چھین لی ہے عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا ہے وزر ریلوے شیخ رشید احمد نے ریل کے قرائوں میں چھے سے سات فسط اضافے کر دیا ہے جسے ریلوے میں سفر کرنے والوں نے مسترد کر دیا ہے دیلی سرکار نے عوام کے لیے ریل کا سفر بھی مشکل بنا دیا یکم جولائی سے ریل گاڑی کے قرائوں میں چھے سے سات فسط اضافے کا اعلان مسافروں پر کہنا ہے کہ جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے قرائوں میں مسلسل اضافے کے بائیس سیلوے تباہی کی جانب گامزن ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت قریبوں پر بوجھ جال کر ان کا جینا مشکل بنا رہی ہے ایسے اقدامات کو تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے فسیلٹیز جو ہیں وہ بد سے بدتا ہوتی جا رہی ہیں اور جو یہ پیسے لے رہے ہیں وہ یہ انکریز کرتے جا رہے ہیں تو یہ چیز اب دیکھنی چاہیے ان کو عوام کو بھی مندر نظر رکھتے ہوئے کہ گریب بندہ جو ہے وہ کیسے سفر کرے لوگوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے سستی ٹرانسپورٹ کی سہولیات چھین کر عوام کو ماننے کا سوچ لیا ہے کیمرومین محمد اکرم کے ساتھ محسن الملک ملتان اور بڑھتے ہوئے ڈالر نے مہنگائی کا جن میں قابو کر دیا ہے جمعہ پونجی کٹھی کر کے مارکیٹ میں کچھ بھی خریدنے جائیں تو آج ہی قیمت کل سے مختلف ہوگی دریب آدمی جمع پونجی کٹھی کر کے اپنے لیے شاہی سواری موٹر سائیکل خریدتا تھا مگر مہنگائی نے اس سے یہ سواری بھی چھین لی ہے پہلے پید رپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور اب پچھلے دو ماہ میں مختلف برینڈز کی موٹر سائیکلوں میں تین ہزار روپے سے لے کر پانچ ہزار روپے تک کا اضافہ ہوا ہے خریدار جیب میں پیسے لے کر مارکیٹ آتے ہیں مگر قیمت کا سن کر نیا موٹر سائیکل خریدے بغیر مایوس لوٹ جاتے ہیں خریدار تو بریشان ہے مگر اب خریداری نہ ہونے سے دکاندار بھی بریشان ہے کہتے ہیں خریدار آتے ہیں قیمت پوچھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں پوری مارکیٹ موٹر سائیکلوں کی بھری پڑی ہے اور کوئی کسٹمر نہیں آرہا کوئی سیل نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ریٹ تقریبا ہر مہینے میں ہزار پانچ سو اوپر جا رہا ہے رحیم یار خان میں پچھلے سال پچھتر ہزار سے زائد موٹر سائیکل فروخت ہوئے تھے سال ابھی تک دکاندار صرف اسی امید پر اپنا شوروم کھول کر بیٹے ہیں کہ ان کی دکان کا خرچہ ہی نکل آئے کیمرمن انور سوہیل کے ساتھ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسی بہاولپور نے گوشت کے سرکاری نرخوں کو غیر حقیقی قرار دے دیا ہے کہتی ہیں کہ جانور مہنگے ملتے ہیں اس لیے قصہ اب سرکاری قیمتوں پر مٹن اور بی فروخت نہیں کرتے اتھالا شاری کی ریپورٹ دیکھئے اسسسٹنٹ کمیشنر بہاولپور رابیہ سیال کا کہنا ہے کہ زرائی انتظامیہ کے جانب سے گوشت کے مقرر کردہ ریٹ غیر حقیقی ہیں جانور مہنگے ہیں اور گوشت کے سرکاری ریٹس کافی کم ہیں ہم نے ڈسٹرگر امنسٹریشن کی طرف سے ریٹس کیے گئے ہیں بی فور مٹن کے لیے اس کو فالو نہیں کیا جارہ مارکتے ہیں یہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ شاید جو ریٹس ہماری طرح سے دیئے گئے ہیں وہ اتنے ریالسٹک نہیں ہیں جتنا کہ ان کا ایکسپینس بند رہا ہے پیریشیبل آئیٹ بن رہا ہے اگر وہ زیادہ دے رہے ہیں تو کوئلٹی میں چاہوں گی کہ ہم پوری طرح سے انشور کریں تو ان کی خوراک ہے اور دوسری چیزیں وہ بھی بہت کاؤسٹ کرتی ہیں تو دیٹ وی اس کی جانور کی جو کاؤسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہ ایک ریالسٹک پوائنٹ ہے جس کو ہمیں انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ بس ایک ریٹ فکس کر دیں اور اس کا آپ دیکھیں نہیں بیگراؤنڈ میں کہ کیا مارکت کے فورسز کیا ہیں انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی اور مارکٹ کے نمائندے مل کر گوشت کی نئی قیمت مقرر کریں پھر اس کو نافذ کیا جائے اس وقت متن کے سرکاری نرخ چھے سو بیس چپ کے بازار میں نو سو تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ بڑا گوشت سرکاری نرخ سے ایک سو پچاس روپے زائد میں فروخت ہو رہا ہے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ اتھر لاشاری بہاولپور اور ملتان میں یوٹیلٹی سٹورز کو میگا سٹورز میں تبدیل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے دیکھتے ہیں اگبال صادقیہ ریپورٹ کومت کا یوٹیلٹی سٹورز کو میگا سٹورز میں تبدیل کرنے کا مشن شروع ہو گیا ساتھ نمبر چنگی پر واقعی یوٹیلٹی سٹورز کے منیجر منیر کا کہنا ہے کہ ملتان ریجن میں ٹوٹل بیاسی یوٹیلٹی سٹورز ہیں جن میں سے تمام بڑے سٹورز کی پیمائش کر لی گئی ہے ہمارے پاس مینجر منیر کا مزید کہنا تھا کہ پیمائش کر کے ریکارڈ ہیڈ آفیس اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے حکومت کے فیصلے کے مطابق ملتان ریجن میں سٹورز بنائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سقدام سے یوٹیلٹی سٹورز میں کام کرنے والے ملازمین کی نوکریوں پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا ملتان میں ساڑھے تین سو کے قریب ملازمین کام کر رہے ہیں لیکن اگر میگا سٹورز بن جاتے ہیں تو ہمیں نوکریوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس میں ایٹم زیادہ ہوں گے اور ایک سٹورز میں تقریباً سو سو بندہ کام کرے گا لیکن وہ نوکریوں نہیں جائے ہوں گے یوٹیلٹی سٹورز کو ختم کر کے میگا سٹورز کا قیام شہریوں کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرامین امیر شاہ کے ساتھ اقبال صادق ملتان اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ بیٹا بنا باپ کی دلہن جی ہاں ڈیرہ غازی خان نے کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا واقعہ کیا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اس بار نہ دلوالے دلہنیاں لے کر گئے نہ ہی فلم میں برادر کی دلہن کا چرچہ ہوا چرچہ ہے تو اس گیم پلین کا جس میں باپ نے بیٹے کو بنایا دلہن اور وہ بھی موٹر سیکل اسمگل کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان کے تارک کا سامنا ہوا پولیس سے وہ بھی بلوچستان بارڈر پر پولیس نے سفر کی وجہ دریافت کی پیچھے بیٹھی برکہ پوش کے بارے میں پوچھا محصوف نے جواب دیا بیوی ہے بلوچستان جا رہے ہیں پولیس نے شک گزرنے پر مزید پوچھ کر شروع کر دی بھنڈا پھوٹا پیچھے بیٹھی برکہ پوش کوئی خاتون نہیں ملزم تارک کا بیٹا ہے پولیس کے مطابق ملزم تارک اور اس کے بیٹے نے متعدد موٹر سیکل چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان شہر اور گردو نوا میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش جاری ہے تھنڈی ہمائے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے موسم خوشکوار ہو گیا ہے کوہ سلمان پر تیز بارش سے ندی نالوں میں تغیانے آنے کا بھی خچہ ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان شہر اور گردو نوا میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش جاری ہے تھنڈی ہمائے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے موسم خوشکوار ہو گیا ہے شہری گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور سموسو پکوڑوں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر شہری آبادی سے کوسو دور ہے بس روٹ نہ ہونے کی وجہ سے مہنگے کے رائے اور عملے کی کمی کے باعث سائلین کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے ریضا مالک کے ریپورٹ دیکھئے حکومت پنجاب ارازی ریکارڈ سینٹر کی توسیع کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی تحصیل صدر اور سٹی میں ایک ایک تحصیل شجاباد میں دو اور تحصیل جلال پرگوالا میں ایک سینٹر کام کر رہا ہے مالی سال ختم ہو گیا لیکن کوئی نیا ارازی ریکارڈ سینٹر نہ بن سکا ارازی ریکارڈ سینٹر سٹی میں اٹھارہ ایس ای او کام کر رہے ہیں جبکہ ستائیس کی ضرورت ہے ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لئے ریکارڈ کی پر ہے نہ ہی کوئی انتظام جبکہ سٹی اور صدر سینٹر میں سائے کا بھی کوئی مناسبی انتظام نہیں ارازی ریکارڈ سینٹر شہر سے بیس کلومیٹر دور ہے شہریوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے فیڈر بس کا روٹ نہ ہونے کے باعث لوگوں کو نیجی گاڑیوں پر آنا پڑتا ہے کیمرومن مجاہد سلطان کے ساتھ رضا ملک ملتان اور ناظرین تبدیلی تو آگئی لیکن وزیراعظم کے آبائی ظلہ میں اس صحت کے مسائل حل نہیں ہوئے اینے پچاندے کمرمشانی کے آر ایچ سی میں تیکنیشن کی ادم موجودگی کے باعث لیب بند پڑی ہے مریض نیجی لیبارٹریز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں اختر مجاز کے ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم پاکستان کے آبائی ظلے میں صحت کی بنیادی سہولیات کا فقدان حلکہ اینے پچاندے کمرمشانی کے آر ایچ سی میں قریباً ایک ماہ سے لیبارٹری بن پڑی ہے علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مریض نیجی لیبارٹریز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں حلکہ ظلہ میاں والی کے شہر کمرمشانی کے اسپتال میں دو ماہ سے لیبارٹری ٹیکنیشن نہیں ہے جہاں پر عوام مجبور ہیں اور بہر سے مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہیں لہذا ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ یہاں پر لیبارٹری ٹیکنیشن مہیا کیا جائے آر ایچ سی کمرمشانی میں لیب ٹیکنیشن نہ ہونے کی دلاغ سی ای او ہیلس کو دی گئی مگر انہوں نے سنی ان سنی کر دی لیبارٹری کا ایک ماہ سے بند ہونا ظلی انتظامیہ اور محکمہ ہیلس کی ناقض کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے شہریوں نے آر ایچ سی کمرمشانی میں فوری طور پر ٹیکنیشن تائینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیامرمین وسیم اختر کے ہمراہ اختر مجاز روحی میاوالی میاوالی کے نواہی علاقے احمد خان والا میں سیورش سسٹم خراب ہے سیورش کا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے ریپورٹ کریں گے اختر مجاز اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ گندے پانی کی بدبو کی وجہ سے جینا مشکل ہو چکا ہے پانی پر مکھیوں اور مچھروں کی بہتات رہتی ہے رات کو مچھروں کی وجہ سے سو نہیں پاتے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار سیاسی نمائندوں سے مل چکے ہیں لیکن کوئی شنبائی نہیں ہوئی احمد خان والا کے مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ سیورش کی وجہ سے بچے پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اگر سیورش سسٹم نصب نہ کیا گیا تو مخلف وبائی اہلِ علاقہ نے انتظامیاں سے احمد خان والا میں سیورش سسٹم نصب کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ بھی پرشکون زلدگی بسر کر سکیں کیمرمن وسیم اختر کے ساتھ اختر مجاز روحی نیاوالی اور اب آپ کو بتائیں کہ پھول کھلنے سے ہی پہلے مرجہ گئے ہیں مینسپل کمیٹی لیا کی نا اہلی کے باعث کلین نا اینڈ گرین مہم ناکام ہو گئی ہم شہراؤں پر لگے پودے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوک گئے شہری انتظامیاں سے نالہ نظر آئے ظاہر سرپراز کی رپورٹ دیکھئے ہے لیا اہمی مینسپل کمیٹی کے ذمہ داروں کی عدم دلچسپی کے باعث کالیج روڈ پر لگائے گئے پودے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوک چکے ہیں جس پر شہروں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ان کا کہنا ہے کہ مینسپل عملے کی غفلت پر سخت کاروائی کی جائے پودے سوکنے پر مینسپل کمیٹی کے ایکسین اجاز ملغانی نے انوکھا جواز پیش کرتے ہوئے ذمہ دار گرمی اور لوگو قرار دے دیا نہیں بہت در سے پانی بکیٹگی سے مل رہا ہے کالی فیکس جو ہے نا وہ لوگ کی وجہ سے خوشک ہو گئے ہیں پودے کالی فیکس والے باقی سب جو ہے پودے ہرے ہیں پودے سوکنے سے سرکار کو جہاں بھاری نقصان کا سامنا ہے وہیں شہر کو سرسبز بنانے کا خواب بھی ادھورا رہ گیا ہے کیمرمنٹ زین علی کے ساتھ زاہد سرفراز ڈی جی خانوے میں حکمہ سیول ڈیفنس کی ناہلی کائے جاسم چوک میں سیلنڈرس کی دکانوں میں آتے زدگی کے واقعات کے باوجود دکانیں شفٹ نہیں کی گئیں وقتی طور پر سیل دکانیں دوبارہ کھول دی جاتی ہیں زیشان صفدر کے ریپورٹ دیکھئے حضی خان کا قائد آزم چوک شہر کا گنجان آباد چوک ہے اور یہاں گیس سیلنڈر دکانوں کی بھرمار ہے اس چوک پر گیس سیلنڈر کی دکانوں میں کئی بار آگ لگ چکی ہے اور لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے چند روز قبل سیلنڈر دھماکے کے باوجود دکانیں قائم ہیں سیول ڈیفنس نے چند روز دکانیں سیل کی اور معمولی جرمان کے بعد دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی جبکہ دکاندار بھی دکانیں شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس معاملے میں سیول ڈیفنس آفیسر نے موقع دینے سے انکار کر دیا شہر کے وست میں سیلنڈر کی ریفیلنگ سے سیکڑو جانے خطرے میں پڑ سکتی ہیں کیمرمن ریحان علی کے ساتھ زیشان سبتر ڈیجی خان رحیم یار خان نے مینسپل کمیٹی کا تجاوزات کے خلاف آپریشن دکانوں کے بڑے ہوئے شیڈز اور سامان کو تحویل میں لے لیا گیا آسم صدیق کے ریپورٹ دیکھئے شہر کی تنگ سڑکوں اور آئی روز ٹیفک بلوک سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مینسپل کمیٹی کی لینڈ برانچ اور بلڈنگ برانچ تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا آپریشن اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزے حسین لابر کی نگرانی میں شاہی روڈ بیلجیم چوک سرکلر روڈ اور اکبر چوک میں کیا گیا آپریشن کے دوران تاجروں کو دکانیں اپنی حدود میں رکھنے کے لیے تنبیہ بھی کی گئی ریڈی بانوں کو بھی سڑک کے کنارے ریڈی لگا کر اشیاء کی فروخت سے منع کیا گیا مقصد یہ ہے کہ ان کو سنسٹائز کرنا کسی کو جرمانہ کر کے یا اس کو جیل میں بھیجنا مقصد نہیں ان کو سنسٹائز کرنا ہے بار بار ان کو یاد دلانا ہے کہ اپنے حدود میں رہے پھر اگر نہیں رہتے تو پھر ہم سٹرک ٹریکشن لیں گے پانچ ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور آر حلاقہ وائل یعنی کہ ان لوگوں کو جرمانے اور فائن کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سارا کچھلا ہوتا ہے تاکہ تجازات کو ختم کیا جائے سکے اور لوگوں کے لئے عوام کے رسلتے احبال کیا جائے سکے تجازات کی خلاف اپریشن میں عوام بھی نالا نظر آئی کہتے ہیں ریڈی لگا کر روزانہ مزدوری کرتے ہیں وہ بھی جینی جا رہی ہے ہر آدمی کے پیچھے دس بندے کھانے والے ہیں منسپل کمیٹی کی جانب سے آپریشن کے دوران دکانداروں کو حدود سے تجاوز نہ کرنے کی تنبیہ کی گئی کہ دوبارہ خلاف ورزی پر سخت کاروائی کی جائے گی کیمرمن انمر سوہل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحمیار خان خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ منسپل کارپریشن بہابلپور کا تجاوزات کے خلاف اپریشن مختلف دکانداروں کا سامان کفضے میں لے کر بھاری جرمانے بھی آیت کیے گئے سیب صاحف کے ریپورٹ دیکھئے مینسپل کارپریشن بہابلپور کی جانب سے ریلوے روڈ اور اس سے ملحقہ سڑکوں پر تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا گیا جس کی نکرانی انچرارج انٹی تجاوزات سیل مسعود لودھی نے کی اپریشن کے دوران ہر قسم کے تجاوزات کو گرا کر سامان کفضے میں لے لیا گیا جبکہ مضاحمت کرنے والوں کو جرمانہ بھی کیا گیا مسعود لودھی کا کہنا تھا کہ حکومت کی ہدایت پر روزانہ کی بنات پر آپریشن کر کے شہر کو تجاوزات سے پاک کیا جائے گا شہریوں نے الزام آئے کیا کہ کارپوریشن کے ملازمین انہیں دھمکاتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں اگر سڑک پر ریڈی نہیں لگائیں گے تو کہاں جائیں گے حکومت باقاعدہ جگہ فرہم کرے یا سکون سے کام کرنے دے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ طیب صیف روحی بہاولپور دیرہ غازی خان میں پولس اہلکار کے قتل پر ورسہ کا لا شارپی آفس کے سامنے رکھ کر احتجاز پولس ملازمین کے قاتل کون ہیں بتا رہی ہیں زیشان صاحب تر اپنے رپورٹ میں جہ غازی خان کے تھانہ درخواست جمال خان کی حدود میں دیرینہ دشمنی پر پولس ملازم ابو بکر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا پولس کی جانت سے مقدمہ درج نہ کرنے پر مقتول کہ ورسہ نے لاش رکھ کر آر پیو عمر شیخ کے آفس کے باہر احتجاز کیا ورسہ نے کہا کہ ابو بکر ان کو نہیں پکڑتا کوئی نہیں روکتا کچھ دن پہلے چاند دن پہلے انہوں نے ہمارا ایک آدمی پھر پکڑا اسے مارا کلاچی تھی دی کہ ہم نے تھانے میں رپورٹ گیا تھانے والے نہیں گئے پہلے مارے لاش کو قتل کی تنے خالد کو قتل کی تنے ہون مارے ابو بکر کو قتل کی تنے آر پیو کی طرف سے انصاف کی اقین دہانی پر ورسہ نے احتجاج ختم کر دیا پولس نے لاش پوسٹ موٹم کے لیے بھیجوا دی کیمرمن ریحان علی کے ساتھ زی شان صفدر روحی ڈی جی خان ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے دیرہ غازی خان سے لوہار والا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ٹیچنگ ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے زخمی ہونے والوں میں منیر ساجد اور عباس شامل ہیں پولس نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیرہ غازی خان لوہار والا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہیں اور زخمیوں کو ٹیچنگ ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے خانے وال میں قبرستان سے ملنے والے ڈیر سالہ لاوارس بچے کی شناخ پر ماں کے قتل قائن کے شاف چھپ کلانگ میں خاون نے مبینہ طور پر بیوی کو زندہ دفن کر دیا پولس نے لاش برامت کر کے پوست مارٹم کے لئے بھیجوا دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں گزشتہ روز چھپ کلانگ کے قبرستان سے ایک ڈیر سالہ بچہ ملا بچے کے ساتھ ایک کپڑوں سے بھرا بیگ بھی تھا بچے کو کوئی قبرستان میں لاوارس چھوڑ کر اہلِ علاقہ نے پولیس کو اطلاع کی 48 سالہ حبیب کمر کا ہے جس نے مبینہ طور پر اپنی دوسری بیوی خرشید بانو کو زندہ دفن کر دیا اور بچے کو قبرستان چھوڑ کر پرامی سالہ مقتولہ خرشید بانو کے اہلِ خانہ کے مطابق گئی روز سے ان کا بیٹی کے ساپون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اچانک اس کے خوابن کی کال آئے کہ اس نے خرشید بانو کو قتل کر کے لاش دھر کے سہن میں دفنہ دی ہے اہلِ خانہ کی اطلاع پر پولیس نے لاش نکال کر فرانسک ٹیم کی نکرانی میں پہسیل اسپتال میاں چنون متقل کر دی پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ بوست مارٹم کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا مقدور کے خاندانی ذرائع کے مطابق اس کا خاون چھوٹی چھوٹی باتوں کو اشتد کیا کرنا تھا ڈیرہ غازی خان آرٹس کانسل میں تقریب ہوئی بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کی ثقافت کو لاہور میں اجاگر کرنے والے غازی یونیورسٹی کی طلبہ میں اسنا تقسیم کی گئیں کمیشنر صدی اللہ فیض کہتے ہیں کہ یونیورسٹی سے مزید ٹیلنٹ تلاش کر کے خطے کی ثقافت کو پرمان چڑھائیں گے یہ ریپورٹ دیکھئے کمیشنر آفیس ڈی جی خان میں منقضہ تقریب میں لاہور میں ہونے والے ثقافتی پروگرام سانول موڑ مہارہ میں حصہ لینے والے طلبہ میں شیلز تاریفی اثنات اور کیش ایوارڈ تقسیم کیے گئے کمیشنر ڈی جی خان نے کہا کہ وزرعالہ عثمان بزار کی ہدایت پر ثقافت اور ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے مقامی فنکاروں کی صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں گے اس موقع پر ڈیریکٹر آرٹس کانسل اور ایڈیشنر کمیشنر اسفرزیا نے کہا کہ آرٹس کانسل تعلیمی اداروں سے مزید ٹیلنٹ سامنے لائے گی بائیس طلبہ اور اسازہ کو عزازی شیلڈ سے نوازا کیا تقریب پروفیسر محبوب حسین پروفیسر عمران لودھی پروفیسر سمیرہ بانو پروفیسر شویب رضا انفرومیشن آفیسر محمد جنید جتوئی مظہر شیرانی فضل کریم سمیت دیگر شریک ہوئے کیمرمن ریحان علی کے ساتھ زیشان صفدر روحی ڈی جی خان کمیشنر ملتان ڈیوین نے ایک کلومیٹر کی حدود میں ایک طرف دو پٹرول پمپس لگانے کی منظوری دے دی ہے اس سے قبل ایک کلومیٹر کی حدود میں صرف ایک پٹرول پمپ لگانے کی اجازت تھی کمیشنر ملتان ڈیوین امران سکندر ولوچ نے پٹرول پمپ کی منظوری سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کا حکم دے دیا ان کا کہنا تھا کہ آرازی کلیرنس اور محکموں کی رپورٹس کے وغیر کسی تجارتی سرگرمی کی اجازت نہیں دی جائے گی انتظامیہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتی ہے کمیشنر ملتان نے مزید کہا کہ شہر کے انفرسٹرکچر اور کرافک نظام میں خلل ڈالنے والی کمیشنل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ری جا سکتی ماسٹر پلان اور بائی لاؤز پورے کرنے والے تجارتی مراکز کو پوری اجازت دی جائے گی بلڈنگ انسپیکٹر سائٹ وزٹ کر کے ریپورٹ فائل کریں رحیم یارخان میں ڈی ایو الیمنٹری محمد اکبر چودری نے ایڈیشنل سی ایو ایڈوکیشن تائنات ہوتے ہی چارج سمحال لیا ہے ایڈیشنل سی ایو ایڈوکیشن کی متعلقہ افسران سے جائزہ میٹنگ بھی منقعد ہوئی آمیر بھٹی کے ریپورٹ دیکھئے محمد اکبر چودری نے ایڈیشنل سی ایو ایڈوکیشن کا چارج سنبھالتے ہی دفتر میں متعلقہ محکموں کے افسران کی کارکردی کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کے ازلا کی تعلیمی درجہ بندی میں زلہ رحیم یارخان چوبیس میں نمبر پر ہے انہوں نے کہا کہ تعلیمی درجہ بندی میں بہتر کارکردی کے لیے انڈیگیٹرز پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ایڈیشنل سی ایو ایڈوکیشن محمد اکبر چودری کا مزید کہنا تھا کہ زلہ بھر کے تعلیمی داروں میں تعلیمی سہولیات کو یقینی بنانے کے حوالے سے عملی رحیم یار خان تعلیمی رینکنگ میں زلہ کے ٹاپ فائف اسلام شمار کیا جائے گا کیمرمین ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یار خان اور ناکست کارکردگی چیف ایکزیکٹیو آفیسر بہاولپور نے تمام سٹاف کی چھٹیاں بند کر دی ہیں جبکہ کئی افسران کے اتبادلے بھی کرتی ہیں سٹاف کی پرفارمنس بہتر بنانے کیلئے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں اتھر لاشاری کے ریپورٹ میں جانی سی ایو ڈسٹرکٹ ہیلز آتھارٹی بہاولپور نے سٹاف کی ناقص کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکچرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف سمیت تمام ملازمین کی چھٹیاں بند کر دیں چیف اگز اگریف کا کہنا تھا کہ جب تک تمام لوگ اپنی کارکردگی بہتر نہیں بنائیں گے ان کی چھٹیاں بند رہیں گی ان کا کہنا تھا کہ جب ملازمین کو تمام تر سہولیات فرام کی جا رہی ہیں تو ان کو کام بھی کرنا چاہیے انتہائی ایمرجنسی کے سوا تمام سٹاف کی چھٹیاں بن رہیں گی کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ اثر لاشاری روحی بہاولپور وائس چانسلر علامہ اقبال اپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر زیا القیوم کا بہاولپور کیمپس کا دورہ کہتے ہیں کہ بہاولنگر کے تیرہ ہزار طلبہ کی آسانی کے لیے نیا کیمپس بنایا جائے گا ایتھر لاشاری کے ریپورٹ دیکھئے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر پروفیسر بہاولپور کیمپس پہنچنے پر صاف نے ان کا شاندار استقبال کیا بائس چانسلر کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں اپنے طلبہ کیلئے سہولیات بڑھا رہے ہیں بائس چانسلر نے بہاولپور کیمپس کی پہلی ٹرانسپورٹ سرویس کا استطاع اور کیمپس کے مختلف شبیجات کا معینہ کیا اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر زیال قیوم کو یادکاری شیلڈ سے بھی نواز آگیا کیمرومن اسمان نواز کے ساتھ اثر لاشاری روحی بہاولپور حیدر آباد میں ٹرین حادثے کے بعد ٹریک بہال ہو گیا لیکن ٹرینوں کا شیڈیول معمول پر نہیں آ سکا ٹرین گھنٹوں کا تاخیر شکان ہو جاتی ہیں مسافر الگائے ہیں سید سیف کے ریپورٹ دیکھئے ہیدر آباد میں ٹرین حادثے کے بعد ٹریک تو بہال کر دیا گیا لیکن ٹریک آپریشن معمول پر نہ آ سکا اب ٹریک پر کراچی سے ہوینیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس تیز گان کراچی ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس گھنٹوں تاخیر سے بہاولپور پہنچی دوسری جانب ڈاؤن ٹریک پر گرین لائن ایکسپریس چھ گھنٹے شاہ حسین ایکسپریس گیارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی جب کہ لاہور سے کراچی جانے والی ساری مار ایکسپریس کو کینسل کر دیا گیا بہت زیادہ مشکلات گیا دو بجے سے بیٹھے ہوئے تو ابھی چلانے میں ناکام ہو چکی ہے جبکہ گزشتہ دور حکومت میں ریلوے کا سسٹم بہتر ہو گیا تھا کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ طیب صیف روحی بہاول پور سوشل ویلفیر اولڈ ایج ہوم ملتان میں بزرگ افراد کی تعداد نئے اضافہ ہو گیا ادارے میں سولہ بزرگ مرد اور پانس خواتین رہائش وزیر ہیں سوہیر تاریخ کے ریپورٹ دیکھئے سوشل ویلفیر آفیس سینٹر اولڈ ایج ہوم بے سہارا بزرگ مرد اور خواتین کی بہترین پناہ گا ہے ادارے میں دکھی بزرگ کے لیے تمام در سہولیات موجود ہیں ادارے کی کارکردگی دیکھتے ہوئے اولڈ ایج ہوم میں بزرگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے ادارے میں اس وقت پندرہ بزرگ مرد اور چھے خواتین موجود ہیں سوشل ویلفیر کی جانب سے بزرگوں کے لیے رہائش کے ساتھ مفت کھانا کپڑے اور دیگر تمام سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں ادارے میں مقیم بزرگ افراد یہاں کے عملے کے خیال اور محبت میں اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں آفیا سینٹر میں رہنے والے بزرگوں کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے کیمروین ارشد گجر کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان دن بھر ہونے والی عدالتی کاروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں جانی ہے اور اب جرائم کی دنیا کا حوال جانی اس رپورٹ میں شہر ملتان کے مختلف علاقوں میں چھینہ جھپٹی کی واردات وں لگنے والے کیمرے کام ہی نہیں کر رہے تھے بہابلپور میں نوصر باز متحرک دبائی پلٹ نوجوان رفیق کو نشاور مشروب پیلا کر نقضی اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا ظلم کی چکی میں پیشتے غریب حصول انصاف کے لئے دربدر کہہ روڑ پکہ میں محنت کش کی بیٹی پر مبین تشدد اور زیافتی کی کوشش صدر پلس تاحال ملزمان کے خلاف کاروائی نہ کر سکی والدین نے پلس پر الزام آیت کرتے ہوئے آلہ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے پلس خانہ دانیوال کے پوشش علاقے شرقی کالوری میں مسلح جکیتی کی وارداد پہنچ ڈاکو گن کوئن پر آڈٹ آفیسر کے گھر سے آٹھ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی نقضی سونا اور موبائل سمیت دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر پرار ہو گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترے سفی سالگیرہ پر ملتان کے تین مختلف مقامات پر تقریبات کا احتمام کیا گیا جنید انور کی ریپورٹ دیکھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 63 سالگیرہ کی مرکزی تقریب کا احتمام سابق ڈپٹی اپوزیشن لیڈر شیخ طاہر کی جانب سے کیا گیا جس پی پی دوسو ستارہ کے کارکنان و سابق یوسی جیئرمین شریک ہوئے مرکزی سالگیرہ تقریب میں دس پاؤن کا کی کٹا گیا شیخ طاہر کا کہنا تھا شاہ محمود قریشی ان کے محبوب قائد ہیں رہنما تحریک انصاف بابر شاہ کی جانب سے نیجی میریج حال میں سالگیرہ کا کی کٹا گیا شاہ محمود قریشی کو مبارک بات دیتے ہوئے بابر شاہ کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ وہ ایسے ہی ملکی خدمت کرتے رہیں پی پی دوستو سولہ میں واجد شوکت کی جانب سے سالگیرہ کا کی کٹا گیا اور شاہ محمود قریشی کی درازی عمر کے لئے دعا کی سالگیرہ تقریبات میں سابق یوسی چیئرمن شیخ سلیم امجد بھٹی آسم اجاز سردار اجاز ججی ڈوگر مخدوم شعیب اکمل حاشمی امجد بھٹی راو امجد سمیت دیگر رہنمہ شریک ہوئے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ جنید انور ملتان اور اب آپ کو بتائیں کہ چکا ہے محمد امین کی ریپورٹ دیکھئے بہاولپور کا چیڑیا گھر ریاستہ دور میں شیر بھاگ ہوا کرتا تھا جس میں صرف نواب صاحب کے شیر رہتے تھے ان شیروں کی آخری نشانی آج بھی بہاولپور کا چیڑیا گھر میں موجود ہے یہ نشانی کیسی ہے اور کس سال میں آئیے جانتے چہرے پر روپ اور دب 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 دکھانے والا یہ چیڑیا گھر کا سب آخری نشانی ہے جنہ ریاست دور میں نواب صاحب بڑے شوق سے افریقہ سے لائے تھے یہ ببر شیر زندگی کی 26 بہار دیکھ چکا ہے اور اپنی عوص عمر پوری کر چکا ہے نواب اب بہابل پور کے شیروں کا آخری بچہ اگرچہ اپنی عوص عمر پوری کر چکا ہے ہم اس شیر کو بہت شوق سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں نواب صاحب کی ریاست کے دور میں جو یہ شیر لائے گئے تھے ان شیروں میں سے آخری شیر بچہ ہوا ہے چڑیا گھر کے شیر گھر میں آج بی بادشاہ اور تسلط اسی ببر شیر کی ہے بوڑھے ببر شیر کے دانت کمزور ہونے کے باعث اسے حوالے محمد امین کی یہ تیار کردہ خصوصی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو آپ وزر کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب ٹویٹر اور پیس بک کا پیج اس کے علاوہ